سکین کو برائٹ اور فیر بنانے کے لیے رنگت کو نکھارنے کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے جو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوارز ویلکم ٹو مائی چینل جیسمین ہیلتھ اینڈ بیوٹو ٹیپس کیسے ہیں آپ سب آج کی سپیشل ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اگر آپ کے لپ کا ایریا ماتھا یا فیس کے ایرد کرد کی سکین ڈارک ہونا شروع ہو گئی ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم میں سب کی سکین کا یہی حال ہوتا ہے سکین بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے ڈل پڑ جاتی ہے سکین سے فیرنیس ختم ہو جاتی ہے رنگت آپ کی بلکل ڈل سی ہو جاتی ہے اور آپ کے چہرے پر رنکلز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں گرمی کی وجہ سے ہوتی ہیں تو کچھ بہت خاص انگریڈینس ہیں جن کے استعمال سے آپ اپنی سکین کے کلر کو فیر بنا سکتے ہیں آپ اپنے رنکلز کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اپنی سکین ٹون کو لائٹن بنا سکتے ہیں تو چلتے ہیں اس ریمیڈی کی طرف جو ریمیڈی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس ریمیڈی کے استعمال سے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا آپ کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی لیکن آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا آپ کی آپی چھوٹی سی ریکویسٹ کیا کرتی ہیں صرف یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا دیں تو اس ریمیڈی کا فرسٹ ٹیپ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے کرنی ہے فیس کلنزنگ فیس کلنزنگ کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے لیں گے ایک چمچ دھوتھ اس میں ہم ڈالیں گے ایک چمچ ٹماتر کا رس ٹماتر کا اپنے رس ڈالنا ہے آپ نے بیج استعمال نہیں کرنے ٹماتر آپ کی سکن کو برائٹ بناتا ہے سن ٹین کو ریموف کرے گا آپ کی ڈارک سکن ٹون کو لائٹ بنائے گا چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے مکس کر لیں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد آپ نے کوٹن بول لینی ہے یا کوٹن پیٹ لے لیں اس کلنزر میں ڈپ کر کر آپ نے اسے اپنے فیس پر اچھی طرح سے لگانا ہے اپنے فیس کو اچھی طرح سے کلین کرنا ہے اس کے استعمال سے آپ کا فیس بہت اچھا نیٹ اور کلین ہو جائے گا جب آپ اسے یوز کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے فیس سے کتنی میلو کچیل اتر رہی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سابون سے اپنے فیس کو ووش کر کے سوچتے ہیں کہ ہمارا فیس ووش ہو گیا ہے ہمارا فیس نیٹ اور کلین ہو گیا ہے لیکن ہمارے فیس کی سکن صرف سابون کے ساتھ نیٹ نہیں ہوتی اسے کلین اینڈ کرنے کے لئے کلینزنگ بہت ضروری ہے اسی لئے آپ کو چاہیے کہ آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ کلینزنگ ضرور کیا کریں دودھ بیسٹ کلینزر ہے آپ کی سکن کو نیٹ اور کلین کرنے کے لئے یہاں میں نے روم ملک یعنی کہ کچھا دودھ یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس کچھا دودھ نہیں ہے تو آپ بوائل دودھ بھی یوز کر سکتی ہیں کلینزنگ کرنے کے بعد اب ہم بنائیں گے فیس پیک فیس پیک بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے دہیں دہیں ہمیں چاہیے دو چمچ دہیں آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹس کو ختم کرے گا پگمنٹیشن کو ریموف کرے گا اس میں لیکٹرک ایسٹ کی بہت زیادہ مقدار پائے جاتی ہے جو آپ کی سکن کو موسچرائز کرتی ہے آپ کی ڈیڈ سکن کو لائٹ بنائے گی اس کے بعد میں اس میں ڈار رہی ہوں ہاف چمچ شہد شہد میں ہائیڈروجن پائے جاتا ہے یہ آپ کی سکن کے ڈارک سپورٹس کو ختم کرے گا اگر ایکنی ہے یا ایکنی کے نشان ہے تو ان کو بھی ختم کرے گا ایکنی کو ریموف کرے گا آپ کی سکن کو بہت خوبصورط بنائے گا چمچ کی ہیلپ سے میں اسے اچھی طرح سے مکس کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈار رہی ہوں سندل وڈ پاوڈر سندل وڈ پاوڈر میں نے اس میں ڈالا ہے ایک چمچ سندل وڈ پاودر آپ کی سکن سے ڈارک سپورٹس کو ختم کرے گا رنکلز کو ریموف کرے گا اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی سکن پر ایکنی کے نشان رہ گئے ہیں ان کو ختم کرے گا یہ بہت ہی بیسٹ انگریڈنٹ ہے سکن کو برائٹن بنانے کے لیے سکن کو لائٹن بنانے کے لیے اس کے استعمال سے آپ کی سکن فیر ہوگی سکن سے ڈارک سپورٹس ختم ہوں گے پگمنٹیشن ختم ہوگی جیسا کہ گرمی کا موسم ہے گرمی کے موسم میں سب کی سکن کا یہی حال ہوتا ہے تو ہفتے میں دو سے تین بار آپ اس ریمیڈی کو ضرور یوز کیا کریں اس کے استعمال سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا اچھا ریزرٹ ملا ہے لاسٹ میں میں اس میں ڈار رہی ہوں تھوڑی سی حلدی تقریباً دو چھٹکیس میں حلدی کے استعمال کرنے ہیں حلدی آپ کی سکن پر گلو لائے گی سکن کو برائٹ بنائے گی اگر آپ کی سکن پر ایکنی کے نشان ہے تو ان کو بھی ختم کرے گی اگر سکن پر ایکنی بن رہی ہے تو ان کو بھی ریموف کرے گی ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تقریباً اسے ایک منٹ تک مکس کریں جب ساری چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گی تو ریزرٹ بھی بہت اچھا آئے گا کیونکہ یہ مکس کرنے کے بعد کریمی فوم میں آ جائے گی ایسے لوشن ٹائپ چیز بن جائے گی جو آپ کی سکن کو فیر بنائے گی سکن پر گلو لائے گی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ لپس کے اوپر والی جگہ سائٹ والی جگہ بلیک ہو جاتی ہے ماتھا بلیک ہو جاتا ہے یہ ساری پگمنٹیشن دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے آپ کی سکن ٹون چینج ہو جاتی ہے کہیں سے لائٹ ہو جاتی ہے کہیں سے ڈارک تو اس کے لیے بہت زبردست ریمیڈی ہے اچھا اس کی خوشبو بڑی اچھی آ رہی ہے بڑی زبردست خوشبو آ رہی ہے جب آپ بنائیں گی اس ریمیڈی کو تو آپ مجھے خود بتانا کہ اس کی خوشبو آپ کو کیسی لگ رہی ہے مکس کرنے کے بعد برش کی ہیلپ سے یا فنگر کی ہیلپ سے جیسے آپ لگانا چاہیں اپنے فیس کے ڈارک ایڈیا پر لگائیں جہاں سے سکن ٹون چینج ہوئی ہے یا اگر آپ چاہیں تو پورے فیس پر بھی لگا سکتی ہیں اس کے ایک بار کی استعمال سے ہی آپ کو بہت اچھا فرق محسوس ہوگا اور ہفتے میں جب دو سے تین بار اس ریمیڈی کو آپ یوز کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سکن کتنی کمال کی زبردست ہو گئی ہے سب آپ سے پوچھیں گے کہ تم اپنی سکن پر کیا لگانے لگ گئی ہو بڑی نکھرتی جا رہی ہو بلکل ایسے ہی ہوگا اچھا اسے لگانے کے بعد ڈرائی ہونے کے لیے بیس سے پچیس منٹ کے لیے چھوڑ دیں جب بیس سے پچیس منٹ ہو جائیں یہ ڈرائی ہو جائیں اس کے بعد اسے ریموف کر کے فیس کو واش کر لیں آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے آپ نے کلنزنگ کی اس کے بعد آپ نے اس فیس پیک کو یوز کیا آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا ریزلٹ آیا ہے کتنی کمال کی یہ ریمیڈی ہے کچھ بار کے استعمال سے ہی آپ کی سکن کی جو ڈارک ٹیون ہے وہ لائٹ ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کی سکن کا کلر بھی بہت ہی فیر ہو جائے گا یعنی کہ آپ کا رنگ بھی گورا چٹا لشکاریں مارے گا تو یہ تھی میری آج کی زبردست ریمیڈی امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا جب آپ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس چھوٹے سے دل کو بڑی تسلی ہو جاتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور تھوڑی سی حوصلہ افضائی کر دیا کریں کیونکہ میں اتنی محنت سے ویڈیو بناتی ہوں تو ویڈیو کو لائک تو بنتا ہے نا میں حاصلوں کی مزید ریمیڈی کے ساتھ اب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں خوش رہیں سب کو خوشی دیں اور اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ